بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب میند ہے والن گوٹ ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے سو ویورز آج کی بسیکلی ہماری ویڈیو جو ہے جو ہے آل آباؤٹ رمضان شریف جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں دیر ویورز کے رمضان مبارکہ بابرکت مہینہ اس بابرکت مہینے کے لیے ہم پہلے سی اپنے آپ کو تھوڑا سا ریڈی کر لیتے ہیں ہمیں انٹرسٹ بھی ہوتا ہے ہم ایکسائٹیٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم تھوڑے سے پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں بکوز ہماری دیلی روٹین جو ہے وہ چینج ہونے لگتی ہے اور دیلی روٹین کے ساتھ ساتھ ہماری سکین پر اูپایٹ پڑھ رہا ہوتا ہے ہماری ہیلپ پر ایفکٹ پر Gangogenzlichوجوج ہو رہا ہوتا ہے ہماری نین پر ایفکٹ پر رہا ہوتا ہے کافی ساری چیزوں ہوتی ہیں جنہیں ہمیں مینٹین کرنے میں لیکن اگر ہم اپنا ایک اچھا سا ڈائیٹ پلائم یا ڈیلی روٹین بنا لیتے ہیں اگر پہلے سے پیپئر کر لیتے ہیں تو ہمارے لئے کچھ آسانیاں ہو جاتی ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویجیو بناتے ہیں میں آپ کو ایک ڈائیٹ پلائم شیئر کر دے والی ہوں اگر اپنی ڈیلی روٹین میں آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی سکن اچھی ہو جائے گی خراب ہونے کے بجائے آپ کی ہیلتھ ہے وہ ڈیسٹروب نہیں ہوگی تو چلی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن رکھی اگر آپ میرے چاہمہ پر مین ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو پیس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں میری ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ دیجئے لائک کیجئے کمیٹ کیجئے میری ویڈیو کو اس طرح سے میری ویڈیو کو موٹیویٹ کرتے رہے ہیں شکریہ اگر بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کو آگے لکے چلتے ہیں تو ہم اپنا پائن ڈیریکٹران سٹارٹ کریں سب سے پہلے نمبر ون ٹھنگ جو ہے پائن کی کمیٹ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں ہم فاسٹرنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پریئرز بھی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنے عبادات بھی مکمل طور سے کر رہی ہوتی ہیں اس سے لے کر اپنے سہرے کے درمیان آپ نے آرٹ کلاس پانی پینے ہیں وقفن وقفن اس کے علاوہ جب آپ فروٹس لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے خجور سے روزہ افطار کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے خجور جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے اندر بھرپور غزائیت رکھتی ہے تو ویلنگوڈ ہو جاتا ہے جب آپ خجور سے روزہ افطار کرتے ہیں نیکسٹ یہ کہ آپ تربوز اور خربوزے کا استعمال لازمی کریں تربوز کیا ہوتا ہے تربوز جو ریٹ کلر کا ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے سیکنڈ چیز ہے سیکنڈ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے خربوزہ کھانا ہے آپ کو پتہ ہے جو خربوزہ یلو کلر کا ہوتا ہے جو ہم خربوزہ کہتے ہیں وہ ہماری سکن کے لئے بہت زبدس ہوتا ہے سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ کو شش کرے وہ کھائیں اچھا جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ سب آپ نے کھانی ہے لیکن یاد رہے گی یہ کھانا ہے ہاتھ کو سلو رکھنا ہے سلو ڈاؤن رکھنا ہے ٹھیک ہے افتاری میں زیادہ اقدم کیا ہوتا ہے کہ ہم جب زیادہ کھا لیتے ہیں ہماری سٹمک پر جو ہے وہ بہت اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے تو ہماری سٹمک کی ورکنگ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اندر سستی محسوس کر رہے ہوتے ہیں آسی محسوس کر رہے ہوتے ہیں اچھے سے عبادات بھی نہیں کر پاتے ہیں نوازی بھی نہیں پرپا رہے ہوتے ہیں ہمارا ڈاؤن ہو جاتا ہے ہمیں لگتے ہیں بس ہم سو جائیں انہی چیزوں کی وجہ سے ہمیں افتار میں زیادہ چیزیں نہیں کھانی ایک اور چیز جو آپ نے افتار میں شامل کرنی ہے اپنے وہ ہے آپ نے روح افضہ پینا ہے یعنی کہ کالرنگ کو تو بلکل آپ بلکل آپ اس سے اپنا واسطہ ختم کر دیجئے کالرنگ آپ نے بلکل استعمال نہیں کرنی کالرنگ سے وہ سمک پہ ہمارے بہت بورا ایفیکٹ پڑتی ہیں اور ایسیڈیٹی وغیرہ کر دیتی ہیں اس طرح کی چیزیں ہماری باڈی میں ہو جاتی ہیں تو کالرنگ سے آپ بلکل فاس فورٹ سب کو پسند ہوتا ہے مجھے بھی کافی پسند دیں مطلب سموسے پکوری چھاٹ یم ان سب چیزوں کی بغیرہ ہمارا گزارائیں ہیں لیکن اب جب ہمیں اپنی سہت کو بھی دیکھنا ہے اپنی سکن کو بھی دیکھنا ہے اپنی سکن کو دیکھتے ہوئے چلیں اپنی خواہشات کو بھی تو بھی شک آپ وہ کھا رہے ہیں لیکن آپ اس کی کانٹریٹی تھوڑی کم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ہیلٹی چیزیں لینا شروع کریں جیسے ایک تو پانی کا میں نے کہا کمی آپ کو پوری کرنی ہے آٹھ لاس پورے پینے جو وہ کلوٹ کر دیتا ہے آپ کے بلڈ کو ٹھیک ہے اور اس سے ہارٹ ڈیسیزز بڑھ جاتے ہیں صحیح تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھنڈا پانی کبھے کو استعمال نہیں کرنا اور ایک ساتھ بہت زیادہ تھنڈا پانی بھی نہیں پی لینا ٹھیک ہے اور آپ نے فریش جووزز کا جتنا ہوسٹے کے استعمال کریں آپ کو پتہ ہے آپ کی سکن گلو تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ اچھے ویٹیمنٹس حاصل کرتے ہیں اچھے ویٹیمنٹس آپ کو پھلوں اور سبزیوں سے سب سے زیادہ فروٹ سے ملتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جوپ کو فروٹ پسند ہے آپ اس کا بیشک ملشک بنا کے پیئیں روح افضہ بہت بہترین ہے ٹھیک ہے وہ آپ پیئیں ٹھیک ہے اچھے تکھو ملنگا کے استعمال لازمی رکھیے گا دوسرا ہے یوگرٹ یعنی کہ دہی دہی کے استعمال آپ نے کرنا ہے سہری میں ٹھیک ہے اچھے سہری میں کچھ لوگ لسی کا استعمال کر رہے تھے ویل ان گوڈ کچھی لسی ہمارے اس ٹرمک ہمارے میدے کے لئے بہت بہترین ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے ہمارا میدہ پفیک کام کرتا ہے لیکن بعض اوقات کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ نمک والی لسی پھی رہے ہوتے ہیں یاد رہے نمک والی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پورا دن زیادہ سے زیادہ پیاز لگتی ہے تو اب افتار کا تمہیں آپ کو بتا دیں اب آپ نے سہری میں کیا کرنا ہے آپ نے کچھی لسی استعمال کرنی ہے نمک والی لسی استعمال نہیں کرنی کچھی لسی کیسے بنتی ہے دودھ اور پانی کے ذریعے بن سکتی ہے ٹھیک ہے اس کی بہت ساری ریسپیز ہیں جو آپ کو مزی کے لگے آپ بنائی ہیں منٹ کے ساتھ بن سکتی ہے لسی ٹھیک ہے الائچی والی لسی ہوتی ہے بہت ساری لسی ہوتی ہے جو آپ کو فیورٹ لگتی ہے اور زیادہ میٹھی لسی بھی نہیں چاہیئے ٹھیک ہے تو نورمل آپ ہلکا سا میٹھا کر کے لسی کو بنا کر پیجئے صحیح اور کچھی لسی کا زیادہ زیادہ استعمال کیجئے سہری میں خجور کھانے سے پیاس بہت کم لگتی ہے افتار میں تو آپ یہ خجور کے ساتھ ہیں لیکن کوشش کریں کہ سہری میں آپ خجور کھائیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پورا دن پیاس کم لگتی ہے پیاس کا احساس کم ہوتا ہے تو آپ کے لئے یہ تھوڑی سی بینیفیٹ بینیفیٹس آپ حاصل ہو جاتے ہیں سہری میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو چیزیں کہیں وہ کھانی ہے اور اس طرح کی چیزوں کا تھنڈی چیزوں کا زیادہ زیادہ استعمال کرنا ہے کوئی بادی والی چیزیں نہ استعمال کریں کے بعد میں کوئی پرابلم ہو اب سہری ہو یا افتار ہو اگر آپ کو اپنی سہت سے پیار ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا کم کھانا ہے کم کھائیں مناسب کھائیں بہترین کھائیں آپ زیادہ کھائیں اور آپ سہت سے بھی ہٹ کر کھائیں تو آپ ظاہرے سہت پر افیکٹ پڑھنا ہے اس کا لیکن اب سہت پر جب افیکٹ پڑھتا ہے تو ہم رمضان کریم کے اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے عبادات بھی کرنی ہے اسی بھوکا پیاسا نہیں رہنا بلکہ ہم نے بھوکا پیاسا رہ کر عبادات بھی کرنی ہوتی ہے اس کیلئے ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے انرجی ہمیں این ہی سب چیزوں سے مل رہی ہوتی جو کہ میں نے اب بھی آپ سے ڈسکس کی ہیں صحیح تو سہری میں یہ تمام چیزیں استعمال کریں اور افتاری میں جو کہا وہ تمام چیزیں استعمال کریں کم کم کھائیں جن چیزوں سے جن سے میں نے آپ کو منا کیا ہے اوائٹ کرنے کا ان سے آپ دور رہی ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کی ہیلتھ بہترین رہے گی کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو عبادات میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کے علاوہ نیند آپ نے پوری کرنی ہے اب اگر آپ کی سہری سے پہلے تک کی نیند کمپیٹ نہیں ہوتی تو آپ دوپہر کا ٹائم اس کے لئے رکھ لیں پورے دن میں یعنی کہ ٹو بیس گھنٹوں میں آپ نے آٹھ گھنٹیں لازمی سونا ہے اپنی روٹین خراب مت کیجئے گا تاکہ آپ بچے سے اللہ پاک کی عبادات کر سکیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے آٹھ گراس پاننگ کے یاد رکھنے ہیں وہ لازمی پینے ہیں نمک والی تلیوی فاس فوڈ گریز کرنا ہے اپنی لیے ہلتھ کے لئے اپنی سکن کے لئے تو مجھے دیجئے اب اجازت میں چھوٹی سی کوشش تھی کہ میں آپ کو جو نولیج میرے پاس ہے میں آپ تک پہنچا سکوں کہ آپ اپنی سہری اور افتاری کی روٹین اچھی رکھ سکیں تو آئی ہاپ کہ آپ کے لئے فائدہ مدر ہوگی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو میری چینل کو سپورٹ کیجئے تھمز اپ دیجئے اور اور یہ ویڈیو کو شیئر کریں دوسروں تک یا انفرمیشن کو شیئر کریں فی امان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور ہمیں اچھے سے اچھی عبادت کرنے کی توفیق دیں اور تکبر سے ہمیں بچائیں اللہ پاک اور اچھے سے فاسٹنگ کرنے کی اور اپنے سہیت کو مینٹین رکھنے کی بھی ہدایت دیں اللہ تعالی اچھے اچھے کام کرنے کی ہدایت دیں اچھے اچھے چیزیں باتیں لوگوں میں پیار بڑھائیے پیار پھیلائیے اور لوگوں میں پوزیٹیویٹی پھیلائیے اور یہ جو منت ہے ہمارا ہولی منت یہ دم منت آف گیونس ہوتا ہے کیجئے اور اس منت میں جتنی ہوسے کہ خوب خوب نہیں کیا کیجئے اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا آئے ہو کہ میری ویڈیو آپ کو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو جو کہ میرا اصل مقصد ہے کہ میری ویڈیوز میری نالج آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو سو اپنا رکھی کے بہت سارا خیال thank you so much thank you for your love اللہ حافظ take care